بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں آئیشہ شہزاد ویلکم بیک آج کی ریسپی ہم بنانے والے ہیں پوٹیٹو سٹکس کی تو سب سے پہلے ہم نے پوٹیٹوز کو اس طریقے سے کٹ کر کے سٹک میں لگا لیا اور گرم پانی میں ایک خوبال دے دیا اس کے بعد تھنڈا ہونے رکھیں گے جب تک تھنڈے ہوں گے تو دو انڈے لینے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نمک تھوڑی سی پسی لال مرچ کٹی لال مرچ تھوڑا سا اوریکانو پاوڈر اور تھوڑا سا تکہ مسالہ یہ سب آدھا آدھا چمچ جائے گا اور تکہ مسالہ یا سی کباب مسالہ کوئی بھی آپ لے لیں اپشنل ہے اسے اچھے سے پیٹا اور یہ ہماری پوٹیٹوز جب تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے اسے اس طریقے سے ایکس کے مکسچر میں کوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہ رہے دھیان سے کہ تمام مکسچر اچھے سے پوٹیٹوز پر کور کر لیں دین اس کو ہم نے بریڈ کرمز کا کوٹ کرنا ہے بہت ہی مزیدار بنے گا اور بریڈ کرمز کا کوٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے فریج میں رکھنا ہے پانچ منٹ کے لیے اور بوائلنگ کا جو ٹائم ہوگا وہ بھی ہم نے پانچ منٹ ہی بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ کیا تو سٹکس میں سے پوٹیٹوز گرنے لگیں گے دین اس کو ہم نے آئل کرم کیا اور ایک ایک سٹک اٹھائی اور ہم اسے شیلو فرائے کریں گے اس طریقے سے ہم ایک ایک سٹک اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے ایک سائٹ جب ہماری فرائے ہو جائے گی دین ہم نے اسے نورمل آج پہ ہی فرائے کرنا ہے اور زیادہ تیز ہم نے نہیں کرنا ورنہ ہمارا بریڈ کرمز جل سکتے ہیں اس طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے پلٹ پلٹ کے اور مزیدار سے ہماری سنیک تیار ہے میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولئے گا اللہ حافظ